نومنتقب انیس رکنی وفاقی کابینہ نے حلف اٹھا لیا حلف اٹھانے والوں میں خاجہ آسف، فیسن اقبال، خالد مقبول صدیقی، شزا فاطمہ، موسن نقوی، سالک حسین، محمد اورنگزیب، آہد چیمہ اور دیگر شامل ہیں وزراء کے ایک علمدان بھی سامنے آنے لگے ہیں اس حاگدار کو وزیر خارجہ، خاجہ آسف کو وزیر دفاع، موسن نقوی کو مشیر داخلہ بنای جانے کا امکار ہے حکومت سازی کا آخری مرحلہ بھی مکمل ہو گیا وفاقی کابینہ کے انیس ارکان نے حلف اٹھا لیا تقریب کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کیا گیا حدر آسف علی زرداری نے حلف لیا حلف اٹھانے والوں میں خواجہ آسف، احسن اقبال، خالد مقبول صدیقی، شزا فاطمہ، موسن نقوی، امیر مقام چودری سالک حسین، ریاس پیرزادہ، رانہ تنویر اور جام کمال شامل ہیں آزم تارر، عویز لغاری، عطا تارر، قیسر شیخ، اساقڈار، مصدق ملک، محمد اورنگزیب اور احمد جیما نے بھی صدر مملکت سے حلف لیا ذرائع کا کہنا ہے کہ اساقڈار کو وزیر خارجہ، خواجہ آسف کو وزیر دفاع بنایا جائے گا احسن اقبال کو منصوبہ بندی اور ترقیات، عطا تارر کو اطلاعات و نشریات، مصدق ملک کو تاونائی کی وزارت دی جائے گی سابق نگنا وزیرالہ پنجاب محسن نقوی کو مشیر داخلہ بنایا جائے گا جلی لباسی جلانی مشیر خارجہ، تاریخ فاطمی معامل خصوصی برائے خارجہ امور ہوں گے محمد اورنگزیب مشیر خزانہ اور شمشاد اختر معامل خصوصی برائے خزانہ ہوں گی احمد جیما کو مشیر برائے اسٹیبلشمنٹ بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے